نمازکار دوستوں آج کے اس وڈیو میں ہم جانیں گے ریگولر آرڈر کے بارے میں کور آرڈر کے بارے میں اور اے ایم آرڈر کے بارے میں یا دی آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہے یہ کیا ہے کیسے یوز کیا جاتے ہیں تو آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو کمپلٹ ڈیٹیل سا وہ بتانے والے ہیں تو بنے رہے گا اس وڈیو میں اند تک اور یا دی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیگا تاکہ آنے والا لیٹس ٹوڈیا آپ سب سے پہلے دیکھ سکو تو چلیے سرو کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جیرو دا کائٹ اپلیکیشن کو اوپن کر رکھا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جیرو دا کائٹ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے آپ کسی بھی سٹوکس کو آپ بائی کروگے جیسے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی بھی ایک سٹوکس ہے وہ اوپن کرتے ہیں سار اوپسن سب وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں پہلا اوپسن آپ کو یہاں پہ ریگولر کا اوپسن دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا آپ کو یہاں پہ کور کا اوپسن دیکھنے کو ملتا ہے اور تیسرا آپ کو یہاں پہ اے ایمو کا اوپسن دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہاں پہ آئیس برگ کا بھی اوپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو پھلال نیو لانچ کیا گیا ہے جیرو دا کی طرف سے تو ہم یہاں پہ ان تینوں کے ساتھ میں آپ کو آئس برگ کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل سا وہ جرور بتائیں گے تو سب سے پہلے دوستوں ہم بات کریں گے ریگولار آرڈر کے بارے میں یدی آپ کو ریگولار آرڈر کے بارے میں نہیں پتا ہے تو ویسے دوستوں سارے لوگ ریگولار آرڈر کا زیادہ تر یوز کرتے ہیں most of cases آپ لوگ جو ریگولار آرڈر ہے اس کا ہی یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں مارکٹ آرڈر میں یدی ہم یوز کرتے ہیں جیسے کی مارکٹ آپن ہوتا ہے 9.15 سے لے کے ساڑھے تین بجے تک تو آپ لوگ مارکٹ آرڈر میں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ریگولار آرڈر کا یوز کرتے ہیں جیسے کی آپ لوگ ریگولار آرڈر میں آپ کو یہاں پہ کیا کیا آپسنس دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کوانٹیٹی تو سیلیکٹ کری سکتے ہیں پرائس وغیرہ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ریگولار آرڈر میں آپ کو پرودکٹ میں ان்ٹرادے اور لانگ ٹرم یعنی آپ دونوں کا یوز کر سکتے ہیں ٹائپ میں آپ لوگ یہاں پہ مارکٹ اور لیمٹ دونوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسٹوپ لوس لگا سکتے ہیں اسٹوپ لوس مارکٹ پرائس اینٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستو آپ ویلی ڈیٹی میں دے آئی آئی عی joking اور مینٹ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ تینوں options آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں آپ کو یہاں پہ نیچے میں disclose quantity جو بھی آپ disclose کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے دوستوں regular order جو آپ market hours میں آپ لوگ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں دوسرا options ہمارے پاس میں رہتا ہے cover order کا cover order میں دوستوں especially کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلی بات cover order آپ لوگ صرف intraday میں use کر سکتے ہو cover order آپ لوگ long term یعنی آپ delivery میں cover order کا use ہے وہ نہیں کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ type میں آپ کو market اور limit دونوں options آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ stop loss market order آپ کو اس میں نہیں ملتا ہے اس میں آپ کو یہاں پہ stop loss کے لیے آپ کو کوئی بھی limit آپ کو نہیں ملتی ہے نیچے میں آپ کو stop loss trigger آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے stop loss trigger میں دوستوں جیسے کی بھلال تاٹا پور کا price ہے وہ چل رہا ہے 234 روپے کے something اس کا price چل رہا ہے یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ ہم 230 روپے پہ stop loss لگائے تو stop loss آپ trigger price ہے وہ 230 روپے آپ یہاں پہ enter کر سکتے ہیں جیسے ہی اس کا price تھوڑا نیچے آتا ہے 230 روپے کے touch کرتا ہے نیچے آتا ہے تو آپ کا جو بھی order ہے وہ market price میں sale ہو جائے گا جیسے بھلال 234 روپے چل رہا ہے اور اس کا price نیچے آیا جیسے trigger price کو یعنی cut کیا تو آپ کا order ہے وہ market price میں جتنا بھی market میں price چل رہا ہے اس میں آپ کا order execute ہو جائے گا یعنی آپ کا order sale ہو جائے گا تو دوستوں آپ cover order میں ایک تو آپ stop loss لگا سکتے ہو trigger price کے طور پر اور آپ کو intraday کا option ملتا ہے delivery کا نہیں ملتا ہے اور سب سے بڑا option دوستوں آپ کے لیے یہ ہے آپ اس میں ادھار لے سکتے ہو یعنی آپ کو اس میں leverage مل جاتا ہے آپ کو regular order میں آپ کو margin نہیں ملتا ہے آپ کے پاس میں جو بھی fund ہوتا ہے دوستوں اسی کو آپ use کر سکتے ہو cover order یعنی آپ enter کرتے ہو تو آپ کو یہاں پہ margin ملتا ہے جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس میں جو بھی tata power کا stock ہے وہ فلال دوستوں چوتیس روپے کا stock ہے اور آپ کو یہاں پہ کتنا پے کرنا پڑ رہا ہے only for 46 روپے کے something آپ کو ایک share پہ پہ کرنا پڑ رہا ہے یعنی آپ زیادہ share خریدتے ہو تو آپ کو 46 کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہوگا کتنا آپ لوگ ہے جو پے کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ لوگ آپ کو یہاں پہ اس میں پانچ گنا margin ہے وہ دیا جاتا ہے فلال آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو چوتیس روپے کا share ہے اور آپ کو یہاں پہ 46 روپے ایک share پہ پہ کرنے پڑ رہے ہیں تو یہاں آپ intraday trading کرتے ہیں تو آپ لوگ ان سے ادھار لے سکتے ہیں اور آپ کی risk کے انسار ہی دوستوں آپ کو اس میں ادھار لینا ہے یہاں آپ کو market کے بارے میں زیادہ کچھ knowledge نہیں ہے تو آپ کو اس میں ادھار ہے وہ نہیں لینا ہے آپ کے پاس میں جتنا بھی fund available ہے اسی سے آپ کو trading کرنا ہے تو یہ ہے دوستوں cover order میں آپ کو especially ملتا ہے کہ آپ اس میں intraday کر سکتے ہیں market limit دونوں option ملتے ہیں اور آپ کو stop loss trigger price enter کرنے کا option ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ leverage دیا جاتا ہے یعنی آپ کو ادھار دیا جاتا ہے تاکہ آپ زیادہ quantity ہے وہ buy کر سکتے ہو کم روپے میں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں دوستوں amo order کے بارے میں جو ہمارا تیسرا option ہے amo کا سیدھا سا مطلب ہے دوستوں after market order یعنی آپ market hours کے علاوہ کوئی بھی آپ order place کرتے ہو جیسے کی market open رہتا ہے 9.15 سے لے کے 3.30 تک یعنی 9.15 سے لے کے 3.30 بجے تک market open رہتا ہے تو 3.30 کے بعد میں یہ دی آپ کوئی بھی order کرتے ہو place تو وہ آپ کا after market یعنی market close ہونے کے بعد میں کوئی بھی آپ order place کروگے تو وہ آپ کا amo مانا جائے گا جیسے کی آپ صوبہ market 9.00 بجے something open ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ 9.15 کے بعد ہی کوئی بھی stock ہے وہ buy and sale کر سکتے ہیں لیکن 9.00 بجے سے پہلے پہلے آپ amo order لگا سکتے ہیں جیسے کی صوبہ صوبہ آپ کو کوئی بھی order لگانا ہے تو آپ 8.00 بجے کوئی order لگانا چاہتے ہیں تو صوبہ کے 8.00 بجے آپ order لگا دوگے جیسے ہی market open ہوگا جیسے کی 9.15 پہ market open ہوا تو آپ لوگ 9.15 کے بعد میں آپ کا جو بھی order لگے گا 9.15 پہ آپ کا market open ہوا اس کے بعد میں آپ کا order ہے وہ automatically execute ہو جائے گا جیسے کی آپ نے کوئی بھی order لگایا جیسے کی آپ تاٹا پور کا stock خریدنا چاہتے ہو اور آپ کوئی بھی job اگرہ کرتے ہو تو آپ صوبہ market open ہونے سے پہلے ہی آپ ہے جو amo لگا کے آپ ہے جو چھوڑ دوگے جیسے ہی market open ہوگا آپ کا جو بھی order ہے وہ successfully execute ہو جائے گا تو اس طریقے سے amo کا order دوستو جائے تر وہی لوگ use کرتے ہیں جو کوئی بھی extra کوئی بھی job کرتے ہیں جن کے پاس میں market hours میں time نہیں رہتا ہے وہ صوبہ صوبہ order لگا دیتے ہیں یا پھر سام کو market close ہونے کے بعد میں order لگا کے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسی news وغیرہ آتی ہے جس میں بھی ہم لوگ جو amo order کا use ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جیسے upper circuit یا پھر lower circuit لگتا ہے تو ہم کوئی بھی quantity sale کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے ہی order لگا کے رکھ دیتے ہیں جیسے market open ہو تو ہمارا order وہ successfully execute ہو جائے اور ہمیں جو loss سے بچ سکے یا پھر جو بھی آپ کے لئے suitable ہو تو اس طریقے سے دوستوں یعنی market hours کے علاوہ کوئی بھی آپ order کا use کرتے ہیں تو وہ آپ کو after market order مانا جائے گا اس کے بعد میں جیسے market open ہوتا ہے تو آپ کا order ہے وہ exchange میں چلا جاتا ہے چوتھا option دوستوں iceberg کا ہے جو newly launch کیا گیا ہے اس میں جو بھی institutional trader یعنی بڑے trader ہوتے ہیں دوستوں وہ اس کا use کرتے ہیں لیکن ہم لوگ retail trader بھی ہم اس میں اب ہے جو آپ کو bulk trading ہوتی ہے دوستوں جیسے کی آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی بڑی ماترہ میں یعنی زیادہ quantity میں آپ deal کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس order کا use کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ نیچے میں ایک الگ سے option دیکھنے کو مل جاتا ہے number of legs کا یعنی آپ کو یہاں پہ maximum 10 legs کا option دیا گیا ہے 10 legs میں آپ اپنے orders کو execute کر سکتے ہیں جیسے کی آپ نے 2000 quantity buy کی زیادہ quantity آپ لوگ buy کرتے ہیں جیسے کی آپ نے 2000 quantity buy کی تو آپ کے 2000 quantity وہ ایک ساتھ execute نہیں ہوگی جتنی legs آپ یہاں پہ enter کروگے جیسے کی آپ نے یہاں پہ 5 legs یہاں پہ enter کر دیا تو آپ یہاں پہ پانچ بار میں وہ execute ہوگی یعنی پانچ بار میں خریدی جائے گی اس میں آپ کی cost of impact ہے وہ کم آئے گی دوستو اس کا فائدہ ہوگا لیکن دوستو یہاں پہ 5 بار میں order ہوتا ہے تو اس میں آپ 5 بار کے لیے brokerage charges ہے وہ بھی اس میں pay کرنا پڑے گا تو جس میں آپ کو ادھار دیا جاتا ہے اور آپ intraday میں use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ market open یعنی market orders کے علاوہ جو بھی order place کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چوتہ option iceberg دوستو چاروں ہی options کے بارے میں آپ کو بتا ہے یہ دیا آپ کو پھر بھی نئی سمجھ میں آیا تو آپ پھر سے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like ضرور کرے اور چینل پڑھ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو